بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ ٹی ٹوئنٹی ورلڈ کپ میں پاکستان کی لو پرفارمنس ہم سب نے دیکھی پاکستان یو ایسے کے خلاف ہار گیا انڈیا کے خلاف تو ہارنا کوئی یہ بہت بڑی بات نہیں ہے کیونکہ زیادہ تر ٹی ٹوئنٹی ورلڈ کپ جتنے بھی ہوئے اس میں زیادہ تر پاکستان انڈیا کے خلاف ہارتا رہا ہے لیکن یو ایسے کے خلاف جو کہ پہلی بار پاکستان اور یو ایسے کا مقابلہ ہوا اس میں بھی پاکستان ہار گیا تو اس کی وجوہات کیا ہیں تو یہ وجوہات جاننے سے پہلے میں آپ کو کچھ حقائق بتانا چاہتا ہوں کہ انڈیا اور پاکستان انڈیا اور پاکستان کے مقابلے میں پاکستان آپ کو پتا ہے ویسے اوورال جتنے بھی میچ ان دونوں کے بیچ میں ہوئے وہ تھے دو سو سات میچ اور دو سو سات میچ میں سے اٹھاسی میچ پاکستان نے جیتے جبکہ انڈیا نے صرف اور صرف پچھتر میچ جیتے یہ کہہ سکتے ہیں یا یوں کہہ سکتے ہیں کہ پاکستان اوورال میچ جتنے ہوئے جت میں ون ڈے انٹرنیشنل کرکٹ میچ اور اس کے علاوہ ٹیسٹ میچ اور پھر ٹی ٹوئنٹی میچ یہ سب میں اوورال پاکستان انڈیا سے بازی لے جاتا ہے کیونکہ اس نے اٹھاسی میچ اب تک جیتے ہیں لیکن صرف اور صرف ٹی ٹوئنٹی میں پاکستان انڈیا سے مار کھاتا ہے پاکستان جب آئی سی سی جس کا پہلے نام تھا ایمپیریل کرکٹ کانفرنس اس میں لارڈس کرکٹ گراؤنڈ اٹھائی جولیہ دوہ دار باون میں پاکستان کو انڈیا کی ریکمینڈیشن سے پہلے مرتبہ اس کو انٹری ملی تھی انٹرنیشنل کرکٹ میں اور اس نے شروعات کی تھی ٹیسٹ میچ سے وہاں سے پاکستان کی شروعات ہی ہے اچھا انڈیا کو پھر لازم سی بات ہے کس نے ریکمینڈ کیا ہو تو ایسا نہیں ہے کیونکہ انڈیا ویسے ہی بیٹ شراج کا ایک اسٹیٹ رہا تھا اس وقت صرف پاکستان ہی تھا جس کو ایک علیدہ اسٹیٹ تصور کیا جا رہا تھا تو پاکستان کو ریکمینڈیشن کی ضرورت پڑی تھی انڈیا کو کسی ریکمینڈیشن کی ضرورت نہیں تھی یہ ہے کہ پاکستان فرسٹ ٹیسٹ میں جس پاکستان کا ہوا تھا دیلی میں وہ انڈیا کے خلاف ہوا تھا 1992 اکٹوبر کے مہینے میں پاکستان وہ کو انڈیا جیسے ہمیں آپ کو بتا ہے کہ دو ایک سے انڈیا جیت گیا تھا پاکستان کے خلاف پھر پاکستان کا جو ٹور ہوا تھا انٹرنیشنل وہ انگلینڈ بھی ہوا تھا 1954 میں وہ ہوا تھا اور وہ سیریز راہ ہو گیا تھا اچھا اس میں جو تھا فضل محمود وہ فاسٹ بالور تھے اس نے بارہ وکٹ لیے تھے اس کے بعد پاکستان نے اپنے ہوم گراؤنڈ میں جو پہلی مرتبہ انٹرنیشنل جو ٹیم آئے تھے پاکستان کے وہ ڈھاکہ میں آئے تھے 1955 میں یہ بھی ٹیسٹ میچ کا ہی سیریز چل رہا تھا ٹیسٹ میچ میں پہلے ڈھاکہ پھر پاکستان کا میچ ہوا تھا باولپور لاہور پشاور اور کراچی یہ پانچ یہ پانچوں میچ ڈراؤ ہوئے تھے ابھی ریزن کیا ہے پانچوں میچ کا یہ مجھے نہیں پتا کہ میچ کیسے ڈراؤ ہوئے پھر آتا ہے 1986 آسٹریلیا ایشیا کپ اگنسٹ انڈیا اس میں کیا ہوا تھا کہ یہ میچ ہوا تھا شارجہ میں اچھا ابھی جیسے کہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ دبئی میں میچ ہو رہے ہیں شارجہ میں میچ ہو رہے ہیں تو 1986 میں بھی یہ سارے میچ ادھر بھی ہوتے تھے تو یہ پہلی مرتبہ نہیں ہو رہا اور وہاں پہ پاکستان انڈیا کی خلاف کھیل رہا تھا تو جاوید میاداد ایک ہیرو کے طور پر نظر آئے ہمیں اس کی کیوں وجہ کیا ہے جو انڈیا نے وہاں پہ پہلے جو ایک رن بنائے تھے وہ تھے 245 245 رنس پاکستان کو اتنے رنس بنانے تھے اور پاکستان کے پاس جو رن ریٹ تھے وہ تھے 4.92 ریکوائیڈ تھے پاکستان کو اتنے چاہیے تھے ہر اوور میں اور جاوید میاداد تیسری نمبر پہ بیٹس میں تھے وہ جب پچھ پہ آئے تو بھائی اس نے تو پھر کمالی کر دیا وہ ایسا کہ پاکستان ویسے اپنے جو ریگولری وہ اپنے وکیٹ گواتا رہا یہ تو ہم سب نے دیکھا تھا پھر یہ ہوا کہ جاوید میاداد اپنے کچھ یاداشتہ میں بتاتے ہیں وہ کچھ یوں بتاتے ہیں کہ ان کے جو مائن میں تھا کہ ان میچ تو ہار رہے ہیں ان کی جو الفاظ ہیں کہ وہ میچ ہار رہے ہیں لیکن وہ میچ اگر ہار رہے ہیں تو میچ عزت کے ساتھ آ رہے ہیں کیونکہ زیادہ مارجن نہ ہو وہ مارجن کو کم سے کم کر سکیں تو اس کے مائن میں یہی تھا تو جاوید میاداد یہ اپنے مائن سیٹ لے کے پچھ پہ اترا تھا تو اس چیز کو نظر رکھتے ہوئے جاوید میاداد نے بھائی جو کام کیا وہ پھر آپ کو پتا ہے میں آپ کو اگر پتا ہوں تو اکتیس رن سے نیڈیڈ تھے ضرور تھی تین اور میں تو وہاں پہ کیا ہوا کہ جاوید میاداد نے آتے ہی چوکوں کی برسات کر دی وہ برسات میں پھر یہ ہوا کہ لاسٹ میں جو جاوید میاداد کو ایک ہیرو کے طور پہ جس بال نے اس کو گنوایا وہ اس کا تھا چیتن شرما کا لاسٹ بال وہ لیک سائٹ پہ ایک فلٹاس بال تھا یہ آپ گیند گیندی کہلیں فلٹاس گیند تھا تو وہ گیند کو جاوید میاداد نے چھکا دے مارا چھکا مارا اور یوں میچ پاکستان کے حق میں چلی گئی اور یوں جاوید میاداد ایک ہیرو کے طور پہ ہمیں نظر آئے پھر بھائی آتا ہے کہ 1992 ورلڈ کپ سمی فائنڈل اچھا سمی فائنڈل پہ پہ نہیں جاؤں گا کیونکہ اتنا ٹائم نہیں ہے میں جاتا ہوں 1992 ورلڈ کا وکٹری میں یہ ہوا تھا آسٹریلیا اور نیوزیلینڈ میں پاکستان میچ بلکہ یہ پورا ورلڈ کے وہاں پہ ہو رہا تھا آسٹریلیا اور نیوزیلینڈ یہ دونوں میں ہو رہا تھا تو وہاں پہ پاکستان کے جو تھے کہ بھائی ان کا جو میچ ہوا تھا وہ تو آپ کو پتہ ہے انگلینڈ کا ساتھ ہوا تھا اور انگلینڈ کے ساتھ یہ میچ یہ جیت گئے تھے پھر پاکستان کے لئے کہا جاتا ہے کہ یہ ایک unpredictable team ہے اور شاید یہی وجہ ہے کہ پاکستان کبھی کبھی تو ہارتے ہوئے میچ کو جیتا ہے کبھی جیتے ہوئے میچ کو ہارتا ہے کبھی جیتے ہوئے میچ کو ہارتے جیتا ہے کبھی ہارتے ہوئے میچ کو جیتے ہارتا ہے تو یہ پاکستان کے ایک بہت بڑی ہمیں quality بولیں آپ یا آپ کچھ بھی بھی بولیں لیکن یہ ایک ہمیں اس کی strong point بھی ہے تو weak point بھی ہے پھر جب آتے ہیں ہم بھائی اس کے قارن کیا ہے اس کی reason کیا ہے اس کے اسباب کیا ہے کہ پاکستان کے آخر یہ جو ٹی ٹوئنٹی ورل کپ ہے اس میں یا کوئی بھی ٹوئنٹی ورل کپ ہو پاکستان آخرین کے پور performance کیوں رہی تو اس کے جو مجھے چند چیزیں نظر آئی وہ میں آپ سے share کرنا چاہتا ہوں جو پہلے سب سے بڑی بات ہے وہ یہ کہ relative characters یہاں پہ merit کے بنسبت ان کے رشتے داروں کو زیادہ ترجی دی جاتی ہے کرکٹ میں جو پہلے کرکٹ کھیل چکے ان کے اب وہ retire ہوئے تو ان کے ابھی رشتے دار وہ کیسے میں آپ کو بتاتا ہوں دیکھیں پاکستان بہت بڑا ملک ہے یہاں پہ ہمارے پاس پلیرز کی کوئی کمی نہیں یہاں پہ آپ کو ایک سے بڑھ کر ایک ملیں گے لیکن کیوں آخر ایسا ہوتا ہے کہ دیکھیں سلیم ملک اس کا پھر بھائی شویب ملک بھائی پھر ادنان ملک یہ سارے ایک یہ شاید کوئی کزن آیا یا کس طرح سے پھر آتا ہے انظمام الحق پھر ابھی آیا ہے آپ کو پتا ہے انام الحق اس سے پہلے تھا استشام الحق یہ سارے ایک ہی اپنے خاندان کو کھینٹے جا رہے ہیں پھر آتا ہے بھائی شاہد آفریدی پھر آیا شاہین آفریدی ان کے بیچ میں رشتہ کیا مجھے نہیں پتا لیکن ابھی ان کے بیچ میں بلکل ایک رشتہ ہے آپ کو پتا ہے کہ شاہد آفریدی کی بیٹی سے شاہین آفریدی کی شادی ہوئی ہے تو اس کے بعد آدم خان جو ابھی میچ کھیل رہے ہیں جو ابھی ایک ٹیم کا ایک حصہ ہے پاک سنکر کے ٹیم کا تو یہ کون ہے یہ صاحب ہیں مہین خان کے بیٹے اچھا اس کے بعد بھائی محمد بابر آدم ابھی جو یہ شاید ٹی ٹوئنٹی ورلڈ کپ کے کےپٹن ہے ٹی ٹی ٹیم کے کےپٹن ہے بلکہ اپنے سوری یہ ٹی ٹوئنٹی جو ٹیم ہے پاکستان کی یہ اس میں گپٹن ہے تو وہ ہیں کون صاحب یہ ہیں کامران اکمل اور عمر اکمل کے کزن ہیں یہ بولے کہ وہ دونوں اس کے کزن ہیں جو بھی آپ سمجھیں تو یہ دیکھیں آپ ابھی پورے پاکستان میں آپ کو کوئی بھی احل بندہ اس طرح نہیں ملا کہ آپ کوئی اور اٹھاؤ لیکن یہ ہے کہ ریلیٹرز کو میریٹ کے اوپر ترجیح دی جاتی ہے ابھی یہ بلکل قابلیت ان میں ہے ٹھیک ہے نا میں اس پہ نہیں جاتا لیکن یہ ہے کہ ریلیٹرز ہی کیوں یار پورے پاکستان میں بیس کروڑ آبادی میں سے آپ کو صرف یہی ملے تھے اس کے بعد پھر آتا ہے کہ پلیئر ڈسپیوٹ پلیئر کے آپس میں جھگڑے اور آپس میں فسادات وہ اس میں میں آپ کو تھوڑے سے نظر لے جانا چاہوں گا پہلے مرتبہ انیس سو اکاسی میں ان کا مسئلہ ہوا تھا جب جاوید میاں داد کے خلاف عمران خان آصف اقبال اور ماجد خان نے کھیلنے سے منع کیا تھا جاوید میاں داد کے خلاف تو پہلے ان کے بھائی مددب کھیلنے کے مطلب یہ کہ انہوں نے ان کی کیپٹنسی کو انکار کیا تھا یا ان کے کیپٹنسی میں انہوں نے کھیلنے سے انکار کیا تھا یہ آپ سمجھے پھر انیس سو بیانے میں میاں داد نے وسیم اکرم کے کیپٹنسی کو انکار کیا تھا اب دیکھیں آن پھر بھائی آگے آتے ہیں تو پھر ہم دیکھتے ہیں انیس سو ترانے میں وسیم اکرم پھر بنے پھر اس کے کیپٹنسی کو پھر وقار یونس اور جاوید میاں داد نے پھر ان کے خلاف مضا مت کر دی اور پھر وسیم اکرم کو کیپٹنسی نے نکال دیا پھر دوزار نو میں دوزار نو میں یونس خان کیپٹن بنے اور اس کے خلاف کون آئے تھے شویب ملک اور پھر بھائی اندعمال حق اچھا اندعمال حق کے گھر میں یہ ان کا مسئلہ ہوا تھا کہ شویب ملک کے سربراہی میں پوری ٹیم گئی تھی کہ یونس خان کے کیپٹنسی میں یہ میچ نہیں چلیں گے یہاں پھر کچھ بھی ہو مطلب کہ یہ صحیح سے پرفارم نہیں کریں گے یہ سارے ریپورٹ ہیں حق ایک ہیں جو میں آپ کو بتا رہا ہوں پھر بھائی محمد یوسف کپتان بنے اس کے بعد پھر ان کا آسٹریلیا ٹور ہوا تھا وہاں پہ یوسف جو کہ وہاں پہ کرکے ٹیم سے یوسف اور دوسرے پلر کے بیٹ میں جھگڑا ہوا تھا اور پھر وہاں پہ شاہد آفریدی کو فائنلی ان کو کیپٹن کرنا پڑا اس کے بعد ابھی کے جو ایک ریپورٹ ہے میں وہ آپ کو بتا رہا ہوں ابھی کہ ہمیں پتا ہے کہ بابر آزم کیپٹن ہے تو بابر آزم کے خلاف ابھی کیا ہوا کہ آپ کو پتا ہے بابر آزم کو پہلے ان کو کیپٹنسی ریموو کیا گیا تھا ہٹایا گیا تھا پھر ان کو رکھا گیا اور یہ اس لیے کہ شاہد آفریدی جو تھا وہ بابر آزم کے سپورٹ میں نہیں دے نہیں تھے یہ سارا یہ ایک ریپورٹ بتا رہا ہے ٹھیک ہے نا اور محمد رضوان بھی شاید اس چیز سے خوش نہیں تھے یہ دیکھیں آپ ابھی یہ ایک یہ نیشنل ٹیم کم دکھائی دے رہا ہے یہ ان کے آپس میں ذاتی مفادات زیادہ دکھائی دے رہے ہیں تو یہ ایک وجہ ہے کہ بھائی اس طرح کا اگر کرو گے تو کیسے چلے گا تو پھر آتا ہے کہ فارین کوچ اچھا پاکستان میں اپنے کوئی کوچ اتنے قابلیت نہیں ہے کہ ہمیں فارین کوچز رکھنے کی ضرورت پڑ رہی ہے پہلی مرتبہ انیس سو پچھانوے جو میرے پاس تاریخ ہے اس کے مطابق انیس سو پچھانوے میں انتخاب عالم تھا ہمارا یہ فارین کوچ تھا سواری یہ فارین نہیں تھا یہ تو اپنا ہی تھا اس کے بعد ریٹرڈ پائبس انیس سو نینہ نوے دوزار دو سے دوزار تین یہ بیچ میں رہا پھر بھائی باب بولمر دوزار چار سے دوزار سات کے بیچ میں کیپٹن کوچ رہا پھر بھائی جوف لاسن پھر بھائی ڈے وات مور پھر بھائی مکی آرثر اور گرانڈ برینڈ بر یہ سارے کوچ رہے جو کہ انٹرنیشنل کوچ تھے یا فارین فارینر تھے سارے اس کے بعد پی سی بی کے چیئرمن ابھی چیئرمن کو آپ دیکھیں یار ہمارے یہاں کرکیٹ میں کوئی اس تارے کے اپنے کوئی آپ اچھا آپ اگر کسی مریض کو کہو Flying engineer کو دکھا کے تو کیا آپ لگتا ہے کہ وہ انجیر اس کو ٹھیک کر کے دے گا ٹھیک کر کے آپ کے پیشنٹ کو بولو گے بھائی آپ جا کے فیلاں یہ انجیر ہے یہ mechanical انجیر ہے اس کو جا کے دکھاؤ جب وہ انجیر اس کو کیا بولے گا ہے کچھ بھی نہیں وہ بولے گا بھائی چل ٹھیک ہے میں نے یہ инструмент میں بنائے اس میں نے بنائے یہ ریجن بچین میں نے بنائے ہوں گے یہ مجھ سے انجیروں نے بنائے ہوگے لیکن بندے کو ٹھیک کرنے کا مجھ میں وہ صلاحیت نہیں ہے یا میں وہ نہیں کر سکتا تو یہ اس طرح کے ہوتا ہے تو تی سی بی کے چیئرمن آپ کس طرح کے ایک بندہ ویسے تو چند بندے دوسرے بھی ہوں گے لیکن ایک بندہ رمی ذرا جا یہ تو کرکٹ تھا ہی اس کو چیئرمن رکھ کے یہ اچھی بات آپ نے کی اس کے بعد پھر بھائی نجم سیٹی محسن نکوی ان کا کرکٹ سے کیا لینا دینا مجھے بتائیں آپ بتائیں آپ سمجھیں نہیں ہوگا نا اسے تو ظاہر ایسی بات ہے یہ چیزیں آپ کو مجھے سمجھ نہیں چاہیے تو جب آپ اس طرح کے بندے آپ کرو گے تو پھر بات ہوئی ہوگی خیر یہ ہے کہ پاکستان نے سب سے پوریسٹ پرپارمنٹ سے ترالی ترالیس رنسے صرف 43 رنسے بنائے تھے اگرسٹ ویسٹ انڈیز کےپ ٹاؤن پچیس فیبوری انیس سو ترانوے میں آپ اندازہ لگائیں انیس سو بیانوے میں ہم نے ورلڈ جیتا تھا اور انیس سو ترانوے میں ہم نے پوریسٹ پرپارمنٹ دکھائی تھی ایک تو ہماری ٹیم بہت انپریڈکٹیبل ہے بہت بہت میں اس پر آپ کو ابھی کیا بھولو تو یہ چیزیں ہیں اچھا دوہ دار پھر پاکستان جو کرکیٹ ورلڈکپ دو انیس سو بیانوے میں جیتا تھا آئی سی ورلڈ ٹی ٹوین ٹی دوہ دار نومی جیتا تھا پھر چیمپنس ٹرافی دوہ دار سترہ میں جیتا تھا پھر ایشن کپ دو بار جیتا تھا دوہ دار میں اور دوہ دار بارہ میں اور پھر یہ ہے کہ انڈیا کی بھی ویسے پور پرپارمنٹ سے رہی انیس سو بیانوے میں یہ بھی ایک حقیقت ہے جو کہ ہمیں نہیں بھولنی چاہیے تو یہ ہے اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو لائک کریں شیئر کریں اور سبسکرائب کریں